فرماتے ہیں ضررے چھڑ کر تیری پیداروں کے ضررے چھڑ کر تیری پیداروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ضررے چھڑ کر تیری پیداروں کے پیدار تو ادار نہ سمجھ لینا ورنہ معاملہ مشکل ہو جائے گا پیدار کہتے ہیں یہ پرشنیم لفظ ہے جو جھوٹے اور چپل پیر میں پہنے جاتے ہیں ایسے جھوٹے اور چپلوں کو پیدار کہتے ہیں لیکن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے اور جھوٹے چپل کو جھوٹا چپل نہیں کہتے یہ ہماری محبت ہے پیدار مبارک کہتے ہیں تو ہم اللہ علیہ میں محددس ہیں محددس کہتے ہیں نبی کی جارہ تو بہت سوچی رہے گئے جن پیداروں نے جن نالوں نے آپ کے تلوہ کا بوسر دیا ہے اس سے بارے میں مسئلہ معلوم ہے صحابہ کا مقام تو بہت سوچا ہے ارے ان پیداروں کو بیٹھو حضرت ملدہ عجیقاری فتوہ دیتے ہیں من آلہ نادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعائل فقط تفس حضور کے نالے میں باپ کو کسی نے نعائل کہہ دیا تو وہ کافر ہو گیا کیا سمجھے نعائل اور نال میں فرق کیا ہے وہ آجی سپڑے ہماری بولی میں بھی اگر بڑی چیز کا ذکر کرنا ہے اس کے سائد جو بڑے ہوتے ہیں اس کے لیے نام کے غلط ہے پیالہ کس کو کہتے ہیں بڑے پیالے کو نا اور پیالی کس کو کہتے ہیں وہ بھی پیالہ ہے بھرے پھر چھوٹا بن گیا تو اب نام مصبر ہو جائے گا اب کہیں گے پیالی جاؤ اگر پیالی جو لے گا تو کوئی اتنا بڑا پیالہ لے کر نہیں آئے گا اور اگر نایا تو سب مشکر آئیں گے مانیا کا پیالی اور نایا پیالہ دونوں بڑھتا رہے ہیں اس نے پانی شعوبہ سالم رکھا جاتا ہے لیکن نام تھوڑا سا بدل گیا ایک ہے پیالہ اور ایک ہے پیالی پیالے کو کہتے ہیں جسم مقبر اور پیالی کو کہتے ہیں جسم مصبر وہ برائی کو بتاتا ہے اور مصبر نام جو ہے چھوٹائی کو بتاتا ہے نام سمن میں آگے ایک ہے لانچی اور چھوٹی لانچی ہو تو لکھیا یہ لانچی اور لکھیا جب بری لانچی کو کہنا ہے تو اس کو لکھیا نہیں کہیں گے اس کو لانچی کہیں گے اور چھوٹی لکھیا ہے تو بولے ذرا لکھیا لے کر کہا ایسے ہی نام جوتا اور جب چھوٹی چھوٹی جدیہ کو کہنا ہے تو نوائل کہیں گے جدیہ کہیں گے ملہ علی قاری فرماتے ہیں نبی سے جو نثبت رکھنے والی چیز ہے اگر اس کو اس میں مصفقت سے کسی نے جات کیا تو ایمان سے کھلے آئے 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 سنو ایسے سنت کا عقیدہ کتنا پر فیت پر نو دیفیکٹ کہیں اس میں دیفیکٹ مظر نہیں آئے گا من قالا نالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوائل فقد کفر نوائل کہیں گیا شکریہ کہیں گیا شکریہ کہیں گیا اس کا لیم سلافت نہیں رہے گا یہ حضرت مجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا فرماتے ہیں سرے دھڑ کر تیری پیزاروں کے آپ کے نالے میں مبارک سے جن جو سرے چھتکے اور چلتے چلتے وہ دھڑ کر گر گئے گئے جہاں ریتیلی زمین ہو جب آپ جھوٹے پہن کر چپر پہن کر چلیں گے تو سرے ریت کے دھڑوں کے عادت اور زطرت یہ ہے کہ چلنے والے کے جھوٹے اور چپر میں وہ چھپک جاتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک نہیں چھپکتے چند آپ قضم چلیں گے تو وہ آپ کے ترموں کو چھوڑ کر کے جھڑ جاتے ہیں چکنی مکتی چھپک گئی تو جلدی چھوڑتی نہیں ہے لیکن ریت کے جلدے چھپکتے ہیں تو جھڑ بھی جاتے ہیں آنہ حضرت نے نصبت کی بہار بہائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدس پائزاروں سے چلتے ہونے جو ریک اس درے چھپکے تھوڑی دیئے دیر ان کو نصبت اور تعلق حاصل رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کے تلوے سے نبی کے تلوے سے نہیں آپ کے پیزار کے تلوے سے درے لگے اور جھڑ کرے ہیں ان کا مقدر معلوم ہے کتنا جھڑ کر جھڑ کر تیری پیزاروں کے اب ان کا مقام دیکھو راجے سر بنتے ہیں سیاروں کے راجے سر بنتے ہیں سیاروں کے اب وہ بہت بہت سیارے سیارے کے سب چھوٹے چھوٹے نہیں سیارہ ہر اس چکاوے کو کہتے ہیں جو اگتا ہے کہہی سے دلو ہوتا ہے کہہی سے گوتا ہے اس میں چند میں کی سلاحیت ہوتی ہے چاند بھی سیارہ ہے سورج بھی سیارہ ہے کتوب بھی سیارہ ہے یہ لقشی بھی سیارہ ہے یہ جتنے ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں اور کچھ تارے سوابک ہیں جہاں سے اونے پہی رہے آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ سیارے کیوں چل رہے ہیں ان ضرور کی تلاش کرنے کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کے خانمے جو ستارے تھڑے ہیں وہ تو تھڑے ہیں پڑے ہیں لیکن یہ کموں کیوں چل رہے ہیں ان کا چلنا ان کی جرمی ان کا شفر ان ضرور کو دھونڈنے کے لیے ہے جو تلوہ ناب سے ایک لمحے کے لیے شمکے اور پھر گردے جردے دھر کر دری پیزاروں کے راجے سر بہتے ہیں سیارے